اسلام علیکم سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بولیں ڈراما سیریل کھیت کا آج کا اپسود تو آپ لوگوں نے یقینا دیکھ لیا ہوگا نیکس اپسود میں آپ دیکھیں گے کہ ریحام کی ساس یعنی عاشر کی ماں اس ریحام سے کہتی ہے کہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گی تم نے جتنا دکھ مجھے دیا ہے نا میں اس سے پڑھ کر تمہیں دکھ دوں گی ریحام ان سے معافی مانگتی ہے حلانکہ ریحام کا سب میں کوئی قصور نہیں ہوتا اٹھا ریحام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن ریحام کی ساس اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی اور جب تک تم خود کو مار نہیں لیتی خود خوشی نہیں کر لیتی تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا دوسری طرف آشر کی مامی اور مامو آئے ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کیوں اس لڑکی کو گھر میں لے آئے یہ آپا کیلئے کتنی بڑی بات ہے آپا کو اس سے کتنی تکلیف ہوگی لیکن نہیں تم تو اس لڑکی کو گھر ہی لے آئے تاکہ وہ ہمیشہ آپا کی آنکو کے سامنے رہے اور آپا کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے تو آشر کو یہ سب سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ جاتا ہے غصے میں کمرے میں جاتا ہے اور رہام کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آتا ہے اور اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا باہر لون میں لے جاتا ہے جہاں بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اسے دکھا دے کر لون میں کڑا کر دیتا ہے اب آپ بتائیے ویورز کہ ان ساری باتوں میں صرف رہام کا سروار تھی کیا آشر کا کوئی قصور نہیں تھا آشر کے بائی کا کوئی قصور نہیں تھا کیا ہر ایک بات کی ذمہ دار صرف رہام تھی کیا رہام کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہو رہی اپنی رائے کا اظہار کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تینک یو موسیقی